دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ایوار نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی کوئی خوشیق کوئی رشتاک کوئی جذبہ کبھی مشکل نہیں ہوتا ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں بس ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ باغ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں خاموسی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی ہٹلر نے کہا تھا کہ اگر کوئی تمہارا دشمن نہ بھی ہو تو پھر بھی اپنی قوم کو ایک خیالی دشمن سے ڈراتے رہو تاکہ اس کے ڈر سے لوگ تمہاری عطاعت کرتے رہیں چھن جانے میں بھی مسہلت خدا ہوتی ہے ہر چیز کا پاس رہنا بھی اچھا نہیں ہوتا بے فکر ہو جاؤ اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی نائنصافی نہیں کرتا زبانوں کے پیچھے مت چلو کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو بہت سے دکھ ہماری قسمت میں لکھے ہوتے ہیں وہ ہمیں ملنے ہی ہوتے ہیں بعض سچائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہے ہمیں جتنی بھی ناغوار لگیں مگر ہمیں انہیں قبول کرنا پڑتا ہے انسان ہر وقت خود پر ترس کھاتا رہے اپنی زندگی میں آنے والے دکھوں کے بارے میں سوچتا رہے تو وہ دکھ اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں پھر اگر اس کی زندگی میں خوشیاں آتی بھی ہیں تو وہ انہیں دیکھ نہیں پاتا گہری ہسی ہسنے کے لئے تمہیں اپنی تکالیف کے ساتھ دیل کرنا اور ان کے ساتھ کھیلنا سیکھنا ہوگا تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا جب زندگی میں دعائیں کم ہو جائیں تو دعائیں بڑھ جاتی ہیں زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے فرمانِ الٰہی ہے اور سائل کو مت جرکو اور اپنے رب کے احسان کا چرچہ کرو علم تیہ کرتا ہے کہ کیا کہنا ہے مہارت تیہ کرتی ہے کہ کیسے کہنا ہے طرزِ عمل تیہ کرتا ہے کہ کس قدر کہنا ہے اور دانشمندی تیہ کرتی ہے کہ کہنا بھی ہے یا نہیں تیری شمت بجوائے گئے سارے کبوتر لوٹ کر آتے ہیں تو باتیں نہیں کرتے کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے دوئیے سے اتنی عذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی وہ ہم سے پیار سے بات کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی نفرت محسوس ہوتی ہے اپنے ہمسفر سے اپنے جیسے ہونے کی توقع مت کرو تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتی ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑھنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں فضول کلام چھوڑ دینا دل میں حکمت پیدا کرتا ہے متکبر آدمی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ صرف نصیحت کرتا ہے سنتا نہیں ہے چہرے بدصورت نہیں ہوتے انہیں دیکھنے والی آنکھ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہے جو سامنے والے منظر کو اپنے ظرف کے مطابق ڈنگ دیتی ہے بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کٹتا ہے جو اکل سے خالی ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محنت کا پھل مسیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہ ہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں رشتہ خون کا ہو یا احساس کا اس میں ضد نہیں آنی چاہیے ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے ایباں اتے پردہ پا تھالی اتے تھالی رکھ چھوڑ مسالان لوکان تائیں اپنا آپ مسالی رکھ سالوں کا تعلق ہو یا غضب کا عشق ہو یا پھر بلا کی محبت جن لوگوں کے لئے آپ بیکار ہو جائیں وہ لا تعلقی ظاہر کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے بروزِ حشر ہم جیسے حساب دیتے وقت خدا کو دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرائیں گے کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے پرد دوسروں کو اڑنے کے لئے دیتے ہیں وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کریں کیونکہ لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں اچیاں لمیاں ڈالیاں گنیاں جنادیاں چھاواں ہر ایک چیز بازاروں لبدی پر نئی لبدیاں قدیوی ماما کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا سہنے والے کمال کرتے ہیں اناوں نفرتوں اور خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں محبت گولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں آپ آج بیٹیاں ہیں تو کل مائیں بھی بنیں گی پر جب مائیں بنو تو اپنے بیٹوں کو مرد نہ بنانا بلکہ ایک محافظ بنانا محافظ ایک بیٹی کا ایک بہن ایک بیوی یا ماں کا نہیں محافظ بنانا ایک معاشرے کا جہاں سب عورتیں محفوظ ہوں اس کی درندگی سے ہم بڑے ہو گئے ایک روپے کی چار ٹافیاں اور چار روپے کی ایک ٹافی کے درمیان ہم بڑے ہو گئے بہن کی چوکلیٹ چرانے اور اس کے بچوں کے لیے چوکلیٹ لانے کے درمیان ہم بڑے ہو گئے پانچ منٹ بعد اٹھتا ہوں امی اور سنوز بٹن دوانے کے درمیان ہم بڑے ہو گئے میں بڑا ہونا چاہتا ہوں اور کاش میرا بچپن واپس آجائے کے درمیان ہم بڑے ہو گئے مل کر پلان بنانے اور پلان بنا کر ملنے کے درمیان ہم بڑے ہو گئے والدین کے آنے سے ڈرنے کے اور اب والدین کے ہمیشہ چلے جانے کے ڈر کے درمیان آخر کار ہم بڑے ہو ہی گئے کسی سے انچا بولو گے کسی کو نیچا سمجھو گے کسی کے حق کو مارو گے برم ناحق دکھاؤ گے تو لوگوں کو گماؤ گے اکیلے ہوتے جاؤ گے ذرا سی دیر کو سوچو زبان کو روک کر دیکھو تسلی سے سنو سب کی تسلی سے کہو اپنی جو یوں ہی تیش کھاؤ گے اکیلے ہوتے جاؤ گے خرد مندوں کا کہنا ہے یہ دنیا ایک خلونا ہے بساتے بے سباتی ہے تمناوں کی گاٹی ہے جو خواہش کو بڑھاؤ گے اکیلے ہوتے جاؤ گے اخلاق ایک دکان ہے زبان اس کا تالہ ہے تالہ کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی اپنے اندر کی سوچ کو ہمیشہ صاف رکھیں کیونکہ آپ نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ہی ڈوبتی ہیں اے میرے مالک ہمارے ویران دلوں کو قرآن کی محبت سے آباد کر دیں چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے ایک آگے اور ایک پیچھے مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بر میں یہ بدلنے والے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی بڑا حسین موقع دیتی ہیں اللہ سے ملنے کا اور باتیں کرنے کا حضرت جبریل علیہ السلام کا علم اتنا ہے کہ بارش کے کتنے کترے ہیں وہ ان کے علم میں ہیں پر ایک مطبہ درود پاک ورد کرنے والے پر اللہ پاک کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس کا شمار ان کے بھی گمان میں نہیں ہے اللہ اکبر یہ کیسے کرم کے ہیں فیصل رب کے اللہ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود بنا لیتا ہے علم کے ساتھ عمل اور دولت کے ساتھ چھرافت نہ ہو تو دونوں بیکار ہیں بڑا غزب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے سبر میں شکوہ نہیں ہوتا بس خاموشی ہوتی ہے اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں جس کے دل میں انسانیت آنکھ میں احترام الفاظ میں نرمی اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں آلہ ذرفی ہو امیر المومنین مولا علی علی علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک برائے راست پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بان